بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ ان کے لئے بڑا اہم معاملہ ہے اس کے علاوہ جو اگلا مہینہ اکتوبر کا مہینہ وہ چیف جسٹس و پاکستان جسٹس قادی فائش عیسیٰ کے لئے بڑا اہم مہینہ ہے اور اگلے مہینے میں یا تو چیف جسٹس و پاکستان قادی فائش عیسیٰ کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے وہ ایکسٹینشن لے لیں گے یا اگر یہ ہوگا کہ جو جسٹس منصور علی شاہ ہے وہ نئے چیف جسٹس بن جائیں گے اصولی طور پر جہاں تک بات ہے جسٹس منصور علی شاہ کی تو جسٹس منصور علی شاہ کے سلسلے میں وہی کولیا اور فارمولہ یا وہی طریقہ یا وہی معاملہ ان کو اپنانا چاہیے تھا ان کو کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے قادی فائش عیسیٰ کے لئے کیا تھا سائرہ بانوں کا بڑا مسئول جملہ ہے جن دن میں یہ قادی فائش عیسیٰ کی اپوائنٹمنٹ تائناتی ہونے والی تھی اور نواز شریف پاکستان آنے سے انکار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ جتنی دیتا قادی فائش عیسیٰ چیف جسٹس نہیں بنتا وہتنی دیتا کہ میں نے پاکستان کے اندر قدم نہیں رکھنا اور جب قادی فائش عیسیٰ چیف جسٹس بن گیا تو نواز شریف لپک کے پاکستان آ گیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے نواز شریف کے لئے اطالتیں ائرپورٹ کے اوپر پہنچ جاتی تھی ائرپورٹ کے اوپر جو ہے اس کو ہوں گے اٹھے لیا جاتے تھے اس کو وہاں پر این آر او مل رہا تھا کوئی اس کو گرفتار نہیں کر رہا تھا ہر جگہ کے اوپر اس کو این آر او کیا سمر مل رہا تھا اس کو پھل مل رہا تھا اور جس چیز کا وہ انتظار کر رہا تھا خاضی فائز عیسیٰ کا جو شخصیت کا آخرگار اس کو مل گیا اور اسی وجہ سے سائرہ مادوں کی جانب سے یہ بڑا مصور زمانہ چملہ کہا گیا کہ پوری دنیا کو حضرت عیسیٰ کا انتظار ہے اور ان کو قاضی عیسیٰ کا انتظار ہے اور وہ بات سچ بھی ثابت ہوئے تو اب اگلے مہینے میں جہاں پر جسٹس مصور علیشہ تو بات تھی فارملے کی کھل گئے کی کہ جس طرح سے انہوں نے عمر اطابندیال کے دور میں جب وہ چیف جسٹس تھے قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹ اپک ایسا نکال دیا تین مہینے پہلے کہ یہ چیف جسٹس ہوں گے تو اس طریقے سے انہوں نے سپریم کورٹ و پاکستان کے اندر ڈیویزن کا دی ڈیوائیڈ کر دیا جو کہ ان کا پرانا طریقہ باردات ہے لوگوں کو گاڑیوں سے نوازنا لوگوں کو گھروں سے بنگلوں سے محلوں سے نوازنا ان کو گاڑیوں کی چاپیاں دینا ان کو عہدے دینا ان کو اپنے ساتھ ملانا پیسوں سے ان کو اپنے ساتھ ملانا یہ نون لیگ کا شریف خاندان کا ایک پرانا طریقہ باردات ہے تو انہوں نے یہاں پر بھی اپلائی کیا ہے انہوں نے خاتی پر عیسیٰ اور ادر جو چیپ الیکشن نے کمیشنا رہے سکندر سلطان ناجہ اس کے اوپر بھی اپلائی کیا کہ سکندر سلطان ناجہ کو یہ گارنٹی دی گئی کہ آپ ایک مرتبہ ہمیں الیکشن نکال دیں الیکشن ہماری خاطر آپ منپلیٹ کر دیں اس کے بعد آپ کو امریکہ کے اندر برطانیہ کے اندر کھینڈا کے اندر اس طرح سے بڑے ممالک کے اندر آپ کو امبیسیڈر سفیر لگا دیا جائے گا سیر وہ ابھی تک انتظار میں بچانا بیٹھا ہے کیونکہ ان کے وعدے جو ہے وہ وعدے تو وفا نہیں ہوتے اور ان کا وعدہ کبھی بھی وفا نہیں ہو سکتا لارہ لگاتے ہیں اور بس وہ لارے کی حد تک پھر لولی پاپ کی حد تک رہتا ہے تو اب یہ جو مہینہ ہے یہ امران خان کے لیے بھی بڑا اہم مہینہ ہے ستمبر کا مہینہ کیونکہ اس میں جہاں پر ناب قوانین میں ترمیم کی جہاں پر بات ہوئی تھی ناب قوانین کے اندر ترمیم کے حوالے سے جو ایک کیس تھا سپریم کورٹ پاکستان میں اس کا بھی فیصلہ آ گیا وہاں سے بھی امران خان کو رلیف ملنا ہے اور سب سے بڑھ کر اس وقت جو ڈی جی آئی سائی جنرل ندیم انجم ہے اور آرمی چیف جنرل آسمانیر ہے ان کا مطمئن اثر ایک ہے کہ کسی طرح سے بلکستان کے اندر سب سے پہلے درست قطع کا خاتمہ کیا جائے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے اندر جتنا ضروری اس وقت سیاسی اور معصی استحقام ہو چکا ہے اتنا آج سے پہلے کبھی بھی اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا کیا کیونکہ اگر آپ ملک کے اندر سیاسی معصی استحقام نہیں لاتے تو پھر کیا ہوگا کہ جو دشمن اناثر ہیں جو اندرونی بیرونی دشمن ہیں اناثر ہیں وہ کیا کریں گے کہ وہ آپ کی سفوں کے اندر آئیں گے وہ آپ کے لوگوں کو آکے جو معصوم لوگ ہوتے ہیں ان کو آکے ان کا جو احساس محرومی ہوتا ہے ان کے اندر جو احساس محرومی پایا جاتا ہے ان کی وہاں پر جو محرومیاں ہیں ان کے وہاں کے جو حالات و باقیات ہیں ان کی قربت کو ان کی بیروزگاری کو ان کی بری حالت کو ان کے برے حالات کو وہ آکے استعمال کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے اور ان کو کوئی نہ کوئی لالس دیتے ہیں اس لالج میں آکے وہ پر ریاست کے خلاف ہو جاتے ہیں ایک بات تو تہہے کہ وہاں پر احساسی محرومی تو ضرور موجود ہے اور احساسی محرومی کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ایک تو سیاسی استحقام لانا بڑا ضروری ہو چکا ہے اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں جو معاشی استحقام ہے وہ بڑا ضروری ہو چکا ہے معاشی استحقام کے لیے اس وقت پاکستان سعودی عرب کے ساتھ بھی رابطے میں ہے اور چین کے ساتھ بھی رابطے میں ہے اور پاکستان کے اندر بھی اس حکومت کی جانب سے شباہ شریف کی جانب سے شباہ شریف دیکھیں ایک چیز میں تو بڑا ماہر ہے ایک چیز میں تو بڑا ایکسپرٹ ہے ایک چیز تو ماننی پڑے گی ایک چیز کا کریڈر تو شباہ شریف کو دینا پڑے گا ایسی بات نہیں کہ شباہ شریف بلکل نہ اہل آدمی ہے ایک چیز کی قابلیت اس کے اندر موجود ہے کہ مانگتا بڑا زبردست طریقے سے ہے کہ بھکاری پر کی انتہا ہے جہاں بھی جاتا ہے وہ آگے سے لوگ یہ کہتے ہیں اور مانگنا لاؤ گیا تو ایک چیز کا تو اس کو کریڈر جاتا ہے اب یہ کبھی کسی کے طرح پر جاتے ہیں کبھی کسی ملک جاتے ہیں کبھی کسی ملک جاتے ہیں کوئی ان کو لفٹ کرانے کو تیار نہیں کوئی ان کو بھیک دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ بات ہوتی ہے کاروباری برابری کے سطح پر دو طرف آپ کاروباری محال دے لوگ آپ کے ملک کے اندر کاروبار کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے پاس کچھ آئی نہیں نہ سیاسی استقام نوازی استقام ملک کے اندر ایک جالی کھرپٹ اور مسنوی اور چوری ستہ مینڈیٹ کے اوپر بنی ہوئی ڈاکے والی مینڈیٹ کے اوپر بنی ہوئی حکومت اور لوگ آپ کے ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ جو دو مہینے ہیں یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہو گئے ہیں کیونکہ ستمبر کے مہینے میں جہاں پر ڈی جی آئی سائی کی تائیناتی ہونی ہے اور دونوں میں سے ایک آپشن استعمال کی جائے گی دو آپشن ہیں کہ اس موجودہ ڈی جی آئی سائی کو ایکسٹنشن دے دی جائے یا آپ نیا ڈی جی آئی سائی لگا دیا چاہے تو دونوں صورتے میں آٹومیٹیکلی جو پالسی ہے اس کے اندر شفٹ آتا ہے اس کے اندر شفٹ آئے گا جبکہ ایکسٹنشن کے اوپر بھی چلا جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر بھی شفٹ آتا ہے اس کو بھی پتا لگ جاتا ہے اور جس نے بھی ایکسٹنشن لی ہے اس کا بعد میں پھر جو انجام ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا یہ پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ جس نے بھی ایکسٹنشن لی ہے تو بہتر ہے کہ اگر یہ بغیر ایکسٹنشن کے چلے جائیں اور اس کے بعد یہ اپنا زندگی کے اندر مصروف ہو جائیں لیکن اگر ایکسٹنشن لگ لی ہے تو پھر اس کے بعد پالسی کے اندر چینج آنا ہے اور اگر ایکسٹنشن نہیں لیتے کوئی نیا آدمی آ جاتا ہے تو اس وقت میں بھی پالسی کے اندر چینج آنا ہے اور وہ پالسی آخر کار پر امران خان کے مطالق اسی مہینے چینج ہو جانی ہے اسی مہینے اور یہ امران خان کی نہ صرف آزادی کا بی ٹی آئی کی بحالی کا بلکہ امران خان کی اڈیالا جیل جے رہائی کا سبب بڑے کی موسیقی موسیقی